اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا میرے خیال میں کہ ریاست کا جو مفاد ہے یا دیاست جس چیز میں انٹرسٹیڈ ہے وہ گلوچستان ہے لوگ نہیں اس کے علاوہ میں کوئی اور نتیجہ آخص نہیں کر رہا اچھا پھر ان کے پاس بھیٹنے کے بھی یہ بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے ایک تو تعداد میں کر رہا ہے دوسرے آپس میں بھی ابتہار نہیں ہے تیسرے جو بلوچستان کی باؤنڈری میں جو اور قومیت اے آباد ہیں ان کے ساتھ ہی کوئی مثالی تعلقات نہیں ہے ورکنگ ریلیشنشپ ٹائپ ہے کہ ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے تو ہمارا بتائیں مہمی کے بریان پر وہ ایک جڑاؤ نہیں ہے تو اس کا فائدہ کسے پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا اُن لوگوں کو جن کی لذب زمین میں ہوتی ہے انسان میں نہیں ہوتی اب میں آتا ہوں اس کلیشے کی طرف کہ کسی جمہوری یا آئینی بیاست میں یہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میں دھنہاڑ ایک بندہ ہوا کر لیا اور حالکہ کانون بھی باجوں دے آئینی بھی باجوں دے آئینی بھی باجوں دے آئینی بھی بہتا ہے آپ کو سر کوئی بھی بہتا ہے وہ قدمہ کیوں نہیں کھائیں گے پہنے تو ہمیں خود سے کسی سوال پہوچھنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی عملی دور پہ آئینی اور کانونی رحصت ہے وہ پیپر آئین جا پاکستان کی نام سے کتاب دکھا دیں گے پینل کوٹ کی کٹی چندے بھی دکھا دیں گے وہ کہیں گے دیکھو یہ پارلیمنٹ کی بلدین ہے تو میں اندھے و نظر نہیں آ رہے کوریٹا میں بھی صوبائی سمجلی ہے یہاں بھی صوبائی سمجلی ہے نامار میں بھی ہے کشاور میں بھی ہے اور کیا ہے تو کامس کے اعتبار سے تو ہے عمارتوں کے اعتبار سے تو ہے لیکن جو اس میں فیصلہ کرنے والے بیٹھیں کیا وہ اداکار ہیں میں یا واقعی اچھا میں مان لیتا ہوں کہ یہ بہت بڑے تحسن کرنے والے ہیں ڈاکٹر دی محمد گوئر صاحب اور انہیں پنک پل صحیح اٹھایا گیا میں مان لیتا ہوں اور یہ اتنے خطرناک آدمی تھے کہ ان کی گرفتاری زاہر نہیں کی جا سکتے صحیح لیکن تیرہ سال میں تو ان کے ترکوت سامنے پھا جانے چاہیے تھے نا سٹیٹ کے سامنے اور ان کا فیصلہ ہو جانے چاہیے تھا کہ انہیں زندہ رٹنا ہے مارنا ہے ہمار پہت دینی ہے پہنچی ادارت میں مقدمہ چلے گا سپیشل پورٹ میں مقدمہ چلے گا یا نوربل پورٹ میں مقدمہ چلے گا تیرہ سال میں تو یہ فیصلہ ہو جانے چاہیے گا اب بھی اگر فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ان پہ کیا ان کا خونہ کیا تھا ان کا جرم کیا تھا تو یہ تو ریاست پہ سوالیاں نشان نہیں ہیں یہ تو اس بات پہ سوالیاں نشان ہے کہ کیا یہ نوربل پہ ریاست کہتی ہے تیرہ سال میں تو پتہ مل جانا چاہیے ان کی کتنا بڑا تیشن کرتا یا نہیں اور اب بھی وہ ریلکٹنٹ ہیں چلو یہ بھی نہیں کر رہا ہے کہ جہاں سے پکڑا تھا مہا نہ چھوڑیں گلگت میں چھوڑیں اور مہاں سے یہ بس میں بیٹھتے آ رہیں جیسا کہ تریمہ وردہ ایسا نہیں ہے تو یہ مسئلہ یہ ریاست کا ہے پھر یہ کہ یہ بھی بھی کریں چلیں آپ اور آپ یہ کہیں کہ یار ہم کنوینٹس ہیں ہم ثابت تو نہیں کر پا رہے لیکن یہ آدمی جو رہے یہ گڑڑ ہے اور اس کا یہ ہم کنوینٹس ہیں جو رہے لیکن انہوں نے جس طرح کنوینٹس ہیں دنیا کے سب سے آسان کام ہیں اور دنیا کے سب سے مشکل ہیں اور ہم کنوینٹس ہیں 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 یہ کلوش سائی کی ہے اچھا یہ کلپرس ہو تو نہیں بنا ہوگا مہاورہ یہ ظاہر ہے کہ سبیوں کا سفر کرتے ہوئے جنیٹیک لی ٹریول کر رہا ہے تو اگر کوئی کہو یہ ہی پہ مروبت بھی کلوش ہوا جس کی آنکھوں میں کتیوں کی جگہیں پتھر ہوئے اس نے بھی یہ مہاورہ اثر سنا ہوگا اور اس کے چیز میں بھی اس کا بہت اثر ہوگا تو اس لحاظ سے انہیں ڈیل کیا جا سکتا ہے یہ بھی چاہتے کہ جو ان کے حالات ہیں وہ بند ہیں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے یعنی مریض آنا حد تک خوددار لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کے چیرے سے یا ان کے حالات سے ان کی تکلیف پہچان جائیں تو پہچان جائیں خود واویلا نہیں کرتے اب اسے آپ خوبی کہلیں خامی کہلیں یہ میں ہام پہ چھوڑتا ہوں لیکن انتہائی ایکسٹریم حد تک خوددار پسم کے لوگ ہیں موسیقی 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 موسیقی